اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہمارے ڈیفرینچل ایکوئین کا لیکچر ایٹھ ہے پیج نمبر 53 سے 60 تک لیا گیا ہے جس بک سے یہ ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے لینئر ڈیفرینچل ایکوئین کی اور اس کے سلوشن کی کس طرح کسی لینئر ڈیفرینچل ایکوئین کا سلوشن فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے کلاسیفیکیشن اوف ڈیفرینچل ایکوئین پڑھی تھی تب بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ایک لینئر ایکوئیشن کی پہچان کیا ہوتی ہے یاد ہے آپ کو سکھایا تھا جس میں دو رول ہوا کرتے تھے کلاسیفیکیشن بائی آرڈر تھا ایک کلاسیفیکیشن بائی لینیاریٹی تھا ایک کلاسیفیکیشن بائی مجھے خیال ایک اور کلاسیفیکیشن ہم نے یوز کی تھی تو لینئر یا نون لینئر کی پہچان تو ہم نے سیکھ لی تھی تب اب ہم کسی بھی لینئر ڈیفرنچل ایکوئین کا سولوشن کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں آج وہ طریقہ کار سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے question normally paper میں لازمی آیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لینئر ڈیفرنچل ایکوئین کس form کی ہوتی ہے وہ form سب سے پہلے دیکھیں کیونکہ جب لینئر ڈیفرنچل ایکوئین کی جنرل form دیکھیں گے تو ہمیں وہاں سے پہچان ہو جائے گی کہ جی یہ لینئر ڈیفرنچل ایکوئین ہے ٹھیک ہے اور تو میں start کرتا ہوں لینئر ڈیفرنچل ایکوئین سے کہتا ہے لینئر ڈیفرنچل ایکوئین an equation of the form کوئی بھی ایکوئیشن اگر ایسی ہو نا وہ لینئر ڈیفرنچل ایکوئین ہے کیسے d y by dx آپ دیکھتے ہیں آرہی ایکوئیشنز میں ہوتا ہے plus p of x y مطلب یہاں پہ کوئی constant ہے یا کوئی function ہے جو x پہ depend کرتا ہے آگے y ہوگا is equal to q of x یہاں پہ یا تو کوئی constant ہوگا یا کوئی ایسی term ہوگی جو x پہ depend کریں گی میں کہہ سکتا ہوں اس equation کو is called linear differential equation in y جس چیز کا derivatively آ جاتا ہے y کا تو وہ اسی کی linear differential equation بنے گی تو اس linear differential equation کو میں کہہ سکتا ہوں it is a linear differential equation of y ٹھیک ہے تو یہ general form ہے linear differential equation کی dy by dx plus p of x y is equal to q of x جب ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس linear differential equation آئے گی اس کو ہم اسے compare کریں گے compare کریں گے تو ہمیں پتہ لگ رہے گے کہ وہ linear ہے یا نہیں اگر وہ linear ہے تو پھر ہم اس کا solution find کریں گے کیا find کریں گے اس کا solution تو یہ ہے ہمارے پاس general form of linear differential equation general form of linear differential equation ٹھیک ہو گیا اب ہم solution کی بات کریں گے اگر یہ general form ہے linear differential equation کی تو ہمارے پاس اس کا ایک general solution موجود ہے یہ ہے general solution ایک منٹ لگتا ہے اس solution کو یاد کرتے ہوئے ایک منٹ کیا لکھا ہوا ہے ڈڑنا نہیں ہے مشکل equation کو دیکھ کے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا ہے بہت آسان چیز ہے لکھا ہے ی بریکٹ میں لکھا ہے آئی ایف اس آئی ایف کا مطلب ہے integrating factor کیا ہے integrating factor y multiply by integrating factor is equal to integration کس کی integration factor multiply by q of x q of x بھی آپ کو پتا ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس جنرل فارم ہے کس کی لینئر ڈیفرینچل ایکویئین کی یہ آپ کے پاس جنرل فارم ہے کس کی اسی لینئر ڈیفرینچل ایکویئین کی سلوشن کی یہ ہے لینئر ڈیفرینچل ایکویئین یہ ہے سلوشن آف لینئر ڈیفرینچل ایکویئین یہ بھی جنرل فارم ہے یہ بھی جنرل فارم ہے اب یہ درمیان میں ایک نئی ترمینالوجی ایڈ کی ہے میں نے جس کا نام کیا رکھا ہے i.f which is integrating factor اب یہ integrating factor کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے exponent کی power یہ e لکھا ہے e کی power integration of p of x dx اب یہ p of x کہاں سے پتہ لگے گا یہ دیکھیں یہ p of x ہے اس p of x کی integration کر دیں اور exponent کی power ملے آئے یہ آپ کے پاس integration factor ہے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا صرف یہ سیکھا ہے کہ یہ general form ہے کس کی linear differential equation کی یہ کس کی general form ہے اسی linear differential equation کی solution کی general form ہے ٹھیک ہو گیا تو اور اس میں ایک term use ہو ہی ہے کیا integrating factor use ہو ہے وہ کس کے equal ہے e raised to par exponent کی power میں integration ہے کس کی p of x کی یہ جو p of x ہے ابھی سمجھ نہیں آئے گی اس کی ابھی ابھی وقتی طور پر یہ تو یاد ہو جاتی ہے یہ بھی easily یاد ہو جاتی ہے سمجھ میں آتی یہ اچھا کیا تھا obviously یہ equation ہے اس کا solution y کی فارم میں آئے گا دیکھیں y کی فارم میں ہی آئے گا ایک دو question کرنے کے بعد یہ یاد ہو جائے گی ابھی اس کی سمجھ for example نہیں آئی ایک example کرتے ہیں اس سے اس کی سمجھ آ جائے گی تو let's see one example لیں جی یہ میں نے ایک example لکھی ہے یہاں پہ بڑی آسانی example میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آئے لکھائے جی solve مطلب solve کریں مطلب اس differential equation کا solution نکالیں پہلے دیکھیں لکھائے dy by dx plus 3y is equal to 3x square e raised to power minus 3x تو سب سے پہلے دیکھیں یہ linear differential equation ہے بھی یا نہیں میں نے کہا check it is linear differential equation or not میں نے لکھا it is linear differential equation because کیوں یہ ہے general form linear differential equation کی compare کریں ذرا یہ general form ابھی آپ نے پڑی ہے dy by dx plus p of x y is equal to q of x ذرا پڑیں دیان سے dy by dx لکھا ہے general form میں یہاں پہ بھی لکھا dy by dx اس کا مطلب comparing سے ہی ہو رہی ہے یہاں y لکھا ہوا ہے یہاں بھی y لکھا ہوا ہے بتاؤ مجھے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ y یہ y آپس میں کم اس کا مطلب ہے p of x کس کے equal ہے p of x equal ہے 3 کے دیکھیں compare کریں ان دونوں کو آپس میں y y so جو 3 بچا وہ کس کے equal ہے p of x کے سمجھا گئی is equal to یہ دیکھیں q of x تھا مطلب یہاں پہ جو بھی ہوگا یا تو x پہ dependent ہوگا یا کوئی constant ہوگا تو دیکھیں q of x ہے یہاں پہ ساری terms دیکھ لیں 3x square e raised to power minus 3x یا تو کوئی constant term ہے یا وہ term ہے جو کہ x پہ dependent کر رہی ہے تو p of x کس کے equal ہوا 3 پہ q of x کس کے equal ہوا اس پوری term کے تو یہ میں نے p of x اور q of x side پہ کر دی ہیں اور یہ linear ہے اب ہم نے نکالنی ہے اس کی general form کو دیکھ کے اس کا solution تو solution کی کیا general form تھی y integration factor is equal to integration of integration factor q of x integration factor کس کے equal تھا e raised to power integration of p of x dx تو سب سے پہلے ہم integration factor find کر لیتے ہیں اس کو یہاں put کریں گے تو answer آجے گا تو integration factor کس کے equal ہے e raised to power integration of p of x dx ٹھیک ہے تو میں نے اسی integration factor کو یہاں پہ لکھا کیا integration factor e raised to power integration of p of x dx تو یہ بن گیا e raised to power integration p of x کس کے equal تھا 3 کے 3 dx 3 چونکہ constant ہے تو constant کو پہلے لکھ لیا میں نے integration of dx dx کی integration ہوتی ہے simple x تو integration factor کس کے equal آگیا e raised to power 3x دیکھیں dx کی integration ہوتی ہے simple x تو integration factor کا answer کیا آگیا e raised to power 3x لے جی integration factor آگیا میں کیا کرتا ہوں اسی integration اب یہ میں نے کیا form لکھی ہے general form of solution لکھا ہے وہی جو پچھلے صفحے پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کیا تھا y multiply ہو رہا ہے کس سے integration factor سے is equal to integration of integration factor multiply by q of x سب کچھ ہمارے پاس ہے integration factor ابھی آپ نے find کیا e raised to power 3x میں نے اس کی جگہ یہ لکھ دیا y کی جگہ y لکھ دیا is equal to integration کی جگہ integration لکھ دیا integration factor آپ نے ابھی find کیا e raised to power 3x e raised to power 3x لکھ دیا q of x ابھی آپ نے اس کو جنرل form کو دیکھ کے q of x لکھا تھا یہ دیکھیں جنرل form q of x اس کے equal ہے اس کے equal ہے لکھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے q of x کی جگہ q of x کی value لکھ دیا سمجھ آگئی یہ e raised to power minus 3x ہے یہ e raised to power plus 3x ہے یہ دونوں آپ اس میں کیا ہو گئے ہیں cancel ہو گئے ہیں تو پیچھے کیا بچا 3x care dx یہ دیکھیں کیا لکھا ہے 3x care dx چونکہ 3 constant ہے اس کو پہلے لکھ لیا باقی کیا بچا x care dx آپ کو پتا ہے power rule لگتا ہے x care کا integration کیا ہوتی ہے x cube over 3 plus c اب یہ 3 اس 3 سے cancel تو پیچھے کیا بچا x cube یہ y e raised to power 3x ہے y کو یہاں رہنے دیتا ہوں یہ e raised to power 3x ہے ادھر جا کے کیا ہوگا is equal to اس سائیڈ پہ ادھر جا کے ہوگا e raised to power minus 3x تو یہ x cube یہاں بچا ہے یہ e raised to power 3x ادھر تھا equal کے ادھر جائے گا تو کیا بنے گا e raised to power minus 3x چونکہ یہ constant value کچھ نہ کچھ دے گا plus x کی form میں plus c ویسے ہی چونکہ e raised to power 3x پوری term کے ساتھ multiply ہونا تو یہاں c کے ساتھ بھی multiply ہوئے e raised to power minus 3x تو یہ solution ہے کس کا دیکھیں equation کیا تھی کس کی form میں تھی equation یہ دیکھیں differential equation تھی اس کا solution نکالیں گے تو y کی form میں answer آئے گا تو دیکھیں y کی form میں answer آگیا ایک equation ہے اس میں کوئی derivative موجود نہیں ہے differential equation کا solution کیا ہوتا ہے وہ اس کا solution وہ اس کی real equation ہوتا ہے جس سے وہ derivative لینے کے بعد وہ derivative بنا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ y کی form میں اس کا solution وہ ایک differential equation کا solution ہم نے کیا آج پڑھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے پاس linear differential equation کی ایک general form ہوتی ہے dy by dx plus p of x y is equal to q of x ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے اس کا general solution پڑھا جس میں کیا لکھا ہے y integration factor is equal to integration of integration factor multiply by q of x dx اب اس میں نئی term آگیا ہے پورے course میں integration factor integration factor کس کے equal ہے میں نے کہا e raised to part integration of p of x dx کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا ایک example کرتے ہیں example کی یہ دیکھیں question given ہے اس کو میں نے general form سے compare کیا linear differential equation کی تو کیا dy by dx d صحیح ہے equal ہے یا y لکھا یا y لکھا so p of x کس کے equal آگیا ہے 3 کے لکھ دیا side پہ q of x کس کے equal آگیا ہے یہ پورے term کے اب اگر اس term میں یہاں کوئی چھوٹا سا y لکھا ہوتا نا تو یہ linear ہی نہیں تھی کیوں بھلا یہ q of x لکھا ہے یہاں پہ یہاں کوئی constant value ہو سکتی تھی یا صرف وہ ہو سکتی تھی جو x dependent ہے دیکھیں x کا function اسی طرح یہ p of x ہے یا تو p of x یہاں پہ کوئی constant value ہو سکتی ہے یا صرف وہ value ہو سکتی ہے جو x dependent ہے like 3x ہو سکتی ہے 3x care ہو سکتی ہے 3 ہو سکتی ہے لیکن کوئی y یا کوئی اور form نہیں یہاں پہ ہو سکتی ٹھیک ہے تو p of x اور q of x لیدہ لیدہ کر دیئے ٹھیک ہو گیا ہے اب میں نے اس کا solution find کرنا ہے تو general form ہمارے پاس ہے اس میں ایک integration factor use ہوتا ہے میں نے use کیا integration factor کس کے equal ہے e raised part integration of p of x dx p of x میرے پاس ہے کس کے equal ہے 3 کہ میں نے 3 یہاں put کیا integration of 3 integration of dx dx کی integration کیا بچی x تو e raised part 3x کس کے equal آگیا integration factor کے یہ میں نے یہاں general form دوبارہ لکھی کس کی general solution کی integration factor کی جگہ e raised part 3x put کیا integration factor کی جگہ e raised part 3x put کیا qx کی جگہ qx کی value put کی یہ دو آپس میں cancel ہوگے 3 constant ہے باہر آگیا x care کی integration x cube by 3 3 3 سے cancel plus c اب یہ y ہے کہ لے y کی فارم ملانے یہ e raised پر 3x ہے وہاں جا کے کیا ہوگا e raised part minus 3x تو دیکھیں multiply ہو گئے دونوں terms کے ساتھ this is the solution of differential equation اب اگر میں c کی value نکالنا چاہوں تو میں initial value problem سے نکال سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے ایک initial condition لازمی پتاؤ نہیں چاہیے پھر میں initial value problem سے یہاں پہ c کی value نکال سکتا ہوں جیسے y of 0 اکثر پتا ہوتا ہے یا y of 1 پتا ہوتا ہے تو جہاں جاہے x لکھا ہے واما 0 یا وہ 1 پٹ کریں تو یہ c کی value بھی نکال آتی ہے initial value problem کی multiple examples میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں اب آپ کے لیے ایک assignment ہے جو آپ نے مجھے email کرنی ہے ایک دن کے اندر اندر email کرنی ہے جب آپ نے lecture سننا ہے اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے email کرنی ہے email id میں نے یہاں پہ لکھ دیا اپنا assignment کیا ہے solve dy by dx plus y is equal to x یہ ایک linear differential equation ہے مطلب اس کا solution نکالو پھر میں نے آگے آپ کو initial condition بھی دے دی ہے to find c مطلب initial value problem بھی آپ نے اس پہ لگا نہیں ہے دوسرا question ہے 3 dy by dx plus 12 y is equal to 4 ٹھیک ہے یہ exercise 2.3 کا question number 4 ہے solution بھی آپ کے پاس موجود ہے ویسے solution لیکن آپ خود کرنا اس question کو اب سب سے پہلے یہ والا جو question اس کا solution نکالنا ہے پہلے تو یہ بات ہے d y by dx لکھا تھا یہ 3 یہاں پہ multiply ہو گیا تو اس کو اس کی format میں لے کے آنے کے لیے میں اس پوری time کو 3 سے سب سے پہلے divide کروا دوں گا تو جب 3 سے divide کرواؤں گا یہ 3 ختم ہو جے گا یہاں پہ 3 سے divide کرواؤں گا 12 by 3 4 ہوتا ہے is equal to یہاں 4 by 3 آجے گا تو پھر وہ اس کی صحیح form بن جے گی linear والی ہے کے لیے d y by dx is equal to something ٹھیک ہے تو یہ دو question ہیں یہ آپ نے 4 ہی طور پر submit کروانے یہ آپ کی آج کی assignment ہے یہ آج 24 hours کے اندر submit کرنے موسیقی